بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وظائف کے مقدس سلسلے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین کرام دنیا کے اندر بہت ساری کتابیں ہیں جو اخلاقیات پر مبنی ہیں انہیں پڑھنا چاہئے آسمانی کتابیں بھی موجود ہیں لیکن ان سب کتابوں میں قرآن مقدس ایک ایسی کتاب ہے جس کے حوالے سے ایک طرف تو پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں ایک تو اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے دوسرا اس قرآن حقیم کو پڑھنے کے لیے بھی اللہ پاک نے آسان کر دیا ہے خود قرآن حقیم میں رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو پڑھنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی ہے جو اس میں سوچے اور سمجھے اور غور و فکر کرے تو قرآن حقیم واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے تیس پارے ہیں چھ ہزار چھ سو چھاسٹ آیات ہیں لیکن اللہ پاک ہمارے معصوم بچوں کو بھی یہ توفیق اتا فرما دیتا ہے کہ وہ ڈیڑھ سے اڑھائی سال کے اندر اندر اس قرآن حقیم کو از برک یاد کر لیتے ہیں اور وہ حفظ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو بعض زفہ تراوی میں بھی اور بعض زفہ دیگر معافل اور مجالس میں بھی اس کو پڑھ کر سناتے ہیں اور عقل انسانی حیران ہو جاتی ہے کہ معصوم بچوں کی معصوم زبانوں پر قرآن حقیم ساڑھے چودہ سو سال بعد بھی ایسے جاری ہے جیسے آج ہی ناظر ہوا ہو تو یہ اجاز ہے قرآن حقیم کا کہ اس کی حفاظت اللہ پاک نے اپنے ذمہ کرم پر لی ہے اور صدیوں سے قرآن حقیم کے زیر زبر میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا اور امت مسلمہ کے تمام مقاتب کا اس قرآن حقیم کے اوپر ایمان اور اعتقاد ہے اور نبی کریم صاحب اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حدیث سقالین میں فرمایا تھا میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان سے تمسک کرو گے چمٹے رہو گے ان کے ساتھ جڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت اہلِ بیت ہیں برادرانی اسلام وہ بچہ جس کو قرآن حقیم حفظ نہ ہوتا ہو تو بعد نمازِ عشاء سورہِ فاتحہ 101 مرتبہ پڑھے پروردگارِ عالم اسے حافظے میں وسط کی نعمت عطا فرمائے گا اور انشاءاللہ وہ بچہ قرآنِ حقیم بڑا ہو یا بچہ وہ انشاءاللہ قرآنِ پاک حفظ کر لے گا مزید رہنمائی کے لئے سکرین پر موجود فون نمبر کے ذریعے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں بیش شکریہ موسیقی